نحمدہو و نسلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مومن مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو دیکھ کر میں آپ کی خدمت میں حاضر رہی ہوں وہ ایک ایسا عمل ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جو کہ آپ نے دس محرم الحرام کے دن کسی بھی وقت آپ نے یہ کر لینا ہے انشاءاللہ جو بھی یہ عمل کرے گا اللہ کی کرم نوازیوں کو ہوتا ہوا دیکھے گا کہ کس طرح سے اللہ کی نظر رحمت اس پر ہوتی ہے ہر بیماری سے محفوظ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ متعدد روایات انشاءاللہ اس عمل کے حوالے سے میں آپ سے ذکر کروں گی تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرپا سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے اس کے علاوہ میرے فیس بک کے پیج آئی لوف پیرے کامل کو بھی ضرور لائک کر دیں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے اس پر اگر آپ مجھ سے کوئی پرسنل سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بک کے پیج پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آج میں آپ سے ایک ایسا عمل ذکر کروں گی جو کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمائے ہے کہ جس نے آشورہ کے دن میں یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ خدا رحمان عزوجل کی اس پر نظر رحمت ہوگی اور جس پر رحمان نظر رحمت فرمائے وہ اسے کبھی عذاب نہ دے گا یہ حدیث سے منقول ہے عمل تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آشورہ یعنی دس محرم الحرام کے دن آپ نے ہزار مٹبس صورت الاخلاص یعنی کل ہوا اللہ احد آپ نے پڑھنی ہے یہی وہ عمل ہے جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے آپ نے فرمائے کہ جس نے آشورہ کے دن ہزار مرتبس صورت الاخلاص پڑی خدا رحمان عزوجل اس پر نظر رحمت فرمائے گا اور جس پر رحمان نظر رحمت فرمائے وہ اسے کبھی عذاب نہ دے گا یہ نزحت المجالس جل نمبر ایک صفحہ نمبر تئیس کی روایت ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ وہ ہر رات میں جب آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا مانگنے کے لیے نسات ملاتے اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص ضرور پڑھتے پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد معوزتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور تمام بدن پر پھیر لیتے جہاں جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جاتا آپ یہ عمل ضرور پر ضرور کر لیتے تھے اس کے علاوات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ اپنے جسم پر آپ اسی دہاں سے سورہ اخلاص بسم اللہ سمیت پڑھتے اور قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس پڑھ لیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اس کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے تو انشاءاللہ تعالی جیسے کہ آپ سے ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ عمل جو کہ علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جو دس آشورہ یعنی دس محرم الحرام کے حوالے سے ہے جو کہ آشورہ کے دن کا خاص عمل ہے تو آپ نے ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص کو لازمی پڑھ لینا ہے کیونکہ اس کے بہت سے متعدد روایات میں بھی اس کے خواہد سے ذکر کیے گئے ہیں کہ جو شخص اس کو صبح کو دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کے سب گھر والے حتیٰ کہ اس کے پڑوسی بھی حفاظت اور امن میں رہیں گے اور شام تک ستر ہزار فرشتے اس کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رحمان کی نظر رحمت ہوگی ہر خواہش پوری ہوگی ہر حاجت پوری ہوگی اللہ کی نظر رحمت میں آپ ہوں گے جو بھی اللہ سے طلب کریں گے اللہ تعالی آپ کو وہ عطا فرمائیں گے اور فرمایا جاتا ہے کہ اگر وہ انسان اسی دن فوت ہو جائے گا تو شہید کے درجے کو پا لے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ترمزی میں منقول ہے کہ جو شخص سورہ اقلاص کو دو سو دفع پڑھے گا تو اللہ تعالی اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا اور دس محل اس کے لئے جنت میں ایسے بنائے جائیں گے جس کی نظیر جو ہے وہ دنیا میں نہیں ملتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سورہ اقلاص سے بہت محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے صبح کے وقت اس سورہ کو پڑھا اللہ تعالی اس کے گھر والوں کو اور پڑوسیوں کو بھی ستر ہزار فرشتوں کی حفاظت میں دے دیں گے اسی طرح سورہ اقلاص کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں جو میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکی ہوں تو اللہ تعالی سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اس سورہ کو عملی زندگی میں لانے کی سب کو توفیق دے اور ہر معاملے میں آسانی کے لیے اس سورہ کو پڑھنے کے لیے توفیق دے کیونکہ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے کسی بھی معاملہ کے لیے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا اس کا تجربہ کر کے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں لائیو آپ اس کا تجربہ کر کے اس دن میں اس کو پڑھ کے دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا ہر حاجت کے لیے روز کے لیے پریشانی کے لیے مقاسد کے لیے ہر قسم کی پریشانی کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے بشرت یہ کہ آپ کو اس کے پڑھنے میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کرنے والے ہوں یعنی نیت میں آپ خالصتاً اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہوں گے جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہر حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی خواب و کرز کے حوالے سے ہے کسی بھی حاجت کے حوالے سے ہے پریشانی ہے رزق کے حوالے سے ہے کسی بھی حاجت کے حوالے سے ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے حامی و ناصر ہوں گے اور آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے اور اللہ تعالی اپنی نظر کرم فرما کہ ستر ہزار فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائیں گے تو اس عمل کو ضرور کیجئے جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے اس کے علاوہ میرے نام کا چینل مومنہ مہربان کے نام سے ہے اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے اس پر انشاءاللہ وہ وظائف میں آپ سے شیئر کروں گی جو کہ آپ مجھ سے کمنٹ میں ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے آمال ذکر کروں جن کا تعلق قرآن سے ہو احادیث مبارکہ سے ہو الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہی ہیں یہ بھی عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نہائیت آسان ہے احادیث مبارکہ میں اور بھی متعدد اس کی حوالے سے بہت سی روایات منقول ہیں کہ جو بھی اس عمل کو کرے گا لیکن یہ عمل خاص طور پر دس محرم الحرام کے ساتھ خاص ہے تو اس دن میں کرنا مت بھولئے ایک ہزار مربع صورت الاخلاص کو کسی بھی وقت بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو ضرور پڑھئے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ